بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل گروئنگ گرین ویڈ جے میں ہوں محمد جاوید اقبال اور لے کر آیا ہوں ایک اور نئی ویڈیو آپ کے ساتھ کچھ مزید معلومات شیئر کرنے کے لیے کیکٹس کی دے اقبال اور اس کی مٹی کے حوالے سے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن مجھے ایک بڑی بہترین پروڈکٹ ملی ہے جو کہ کیکٹس وائل کے نام سے مجھے دراز پر ایک پروڈکٹ اویلبل تھی اور میں اس کو ٹرائے کرنے کے لیے میں نے مغوایا کیکٹس وائل مکس تو اس میں جو کمپوننٹس ہیں وہ بڑے بہترین ہیں جو کہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کر رہوں جس میں پرلائٹ، لاوہ روگ، پومس، سینڈ، ارگینک کمپوسٹ، چارکول اور ووڈ ایش وغیرہ شامل ہیں اس کی جو قوالٹیز ہیں ان سب انگریڈیوٹس کی میں اس کے ساتھ آپ کو شیئر کر رہا ہوں ویڈیو میں آپ اس کو چیک کیجئے گا یہ بڑی بہترین ہے دیکھنے میں اس میں آپ کو بالکل مٹی نظر نہیں آئے گی کیکٹس پہلے میں نے اپنے مٹی کے ساتھ گروہ کیے تھے ان کی بڑی بہترین نشونما ہو رہی ہے گروہ بہترین جا رہی ہے لیکن تھوڑی سی پرابلم یہ تھی کہ پانی جہاں پر تھوڑا سا بھی زیادہ پڑھ جائے تو وہ بہت مٹی جو ہے اور اس کے بعد کچھ میرے کیکٹس جو ہے وہ خراب بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر کسی پہ کائی جو ہے وہ کٹھی ہو جاتی تھی تو اسی میں نے اس میں نے سوچا کہ اس سوائل مکس کو چیک کیا جائے تو کچھ میرے کچھ میرے سمال پوٹس جو ہے وہ خراب ہو گئے وہیں ڈیمیج ہو چکے ہوئے تھے ان کو بھی میں نیزر سے دوبارہ فل کرنا چاہ رہا تھا تو یہ میں نے بڑے فینسی قسم کے چھوٹے پلاسٹک پوٹس لیں ہیں بڑے بہترین بہت دیکھنے میں خوبصورت اور کیکٹس کے لیے بڑے موضوع ہیں طریقہ کروئی ہی ہے سب سے پہلے جو نیزر والا ہول ہے اس کو آپ اس میں موجود جو راک پیسیز ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو کور کریں اور باقی جو ہے مٹی اس میں شامل کریں جو مکسر ہے سوائل مکسر مٹی تو نہیں ہے یہ سوائل مکسر ہے اس کو شامل کر دیں بڑے ہتیاز سے آپ نے پسیلے والے کیکٹس کو آپ بڑے ہتیاز سے جس سائٹ پہ اس کی روٹس گروہ کر رہی ہوں اسی سائٹ سے آپ اس کو نکالیں نکال کے نئے پاڑ میں ڈالیں اور پھر اس کے بعد سائٹ میں آپ آج سے آج سے کیکٹس پورٹنگ سوائل اس میں شامل کر لیں اور ہلک ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کر رہے ہیں زور سے آپ نے پریس نہیں کرنا بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ اس کی روٹس جو ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو پوٹ شفٹنگ میں یا پلانٹ شفٹنگ میں یہ کیکٹس میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ اس کے جو کانٹے ہوتے ہیں یا اس کے جو تیز نکیلی دھارے ہوتی ہیں ان کے درمیان میں کچھ چیزیں جو پھنس جاتی ہیں اس سسرے میں آپ ٹیوزر یا کوئی اور آپ کے نزدیک کوئی بہتر ایکوپنٹ ہے تو آپ اسے اس کی صفائی کر لیں پانی سے ایک دم سے یہ نہیں نکلتے کیونکہ یہ جگہ جگہ پر کانٹے ہوتے ہیں اور یہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح سے باقی بھی پوٹس میں میں نے اپنے جو ریمیننگ کیکٹس پلانٹس کو شفٹ کر لی ہیں اس کے علاوہ جو کیکٹس کے ساتھ نیوبون بیبی ہوتے ہیں جو گروت ہوتی رہتی ہے ان کو بھی میں اسی طرح سے شفٹ کرتا رہتا ہوں چھوٹے بھی آپ پوٹس میں پہلے اس کو شفٹ کریں اس کے بعد بڑے پوٹس کی طرف لے کے جائیں جب تک اس کا سارا ڈائی میٹر جو ہے وہ پورا یہ کور نہیں کر لیتا ہے اس دوران تک آپ اس کو چھوٹے پوٹس میں رکھیں جب یہ ڈائی میٹر یعنی کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ پوٹ کے حساب سے بڑی ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ بے شک اس کو نئے پوٹ میں ارجس کر لیں ہلکا سا آپ زمین پر ٹیپ کریں اس کو بھرائی کرنے کے بعد ہلکا سا ٹیپ کریں سائٹس کو پریس کریں اور اسی طرح سے باقی پودے بھی آپ تیار کریں میں نے یہ راؤنڈ اور سکویر میں اور ریکٹینگل میں اور اس کے علاوہ دو تین شیپس میں میں نے یہ پوٹس کی ہیں بڑے خوبصد یہ بڑے ایزیلی نرسریز میں اور اس سے ریلیٹڈ جو سیٹ سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ پہ یہ مل جائیں گے فیل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے ان کو واترنگ کا یعنی پانی دینے کا چونکہ یہ ابھی چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس ہیں اور ابھی نینے میں نے لگائے ہیں تو اس پہ میں تیز دھار سے پانی نہیں دوں گا بلکہ اس پہ ایک باٹرنگ کے ساتھ اس کو واترنگ کرنے کے بعد اس کو آپ پہلے دو چار دن شیٹ کے نیچے رکھیں اس کے بعد اس کو آپ کہیں پہ بھی دھوپ میں کسی جگہ پہ رکھیں کیکٹس کے ایک سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ ہر موسم اور تمام آب و ہوا میں بڑے بہترین طریقے سے گروہ کر جاتے ہیں تو کیکٹس فائل مکس ایک نئی چیز ملی تھی ایک نئی پروڈکٹ ملی تھی تو سوچا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ بھی اس کو ضرور استعمال کریں یہ بڑی بہترین اس کی ریزلٹس رہے ہیں آج کی ویڈیو کیلئے بس اکتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اور دعائیں سمیٹیں اللہ حافظ